جیسے میں نے پھلے گزارش کی تھی کہ ہم ہر فرد کی مدد نہیں کر سکتے یا ہم کرتے نہیں ہیں تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں سکریننگ آف سبجیکٹس ہم سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں کلائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے اب اس میں بعض کلائنٹ ایسی ہوتے ہیں جن کی توقعات ہپناٹیزم کے حوالے سے بڑی جب و غریب ہوتی ہیں مجھے یاد ہے کراچی میں میں کورس کر رہا تھا ایک خاتون میرے پاس آئی وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں میرے ایک استاد ہے آرٹیسٹ ہے وہ کراچی بہت موروف آرٹیسٹ ہے میں نام بیرزنچ نکل گیا ہے کہتے ہیں میں ان کی شگرد ہوں اور ان کے دل میں میرے خلاف کے باتیں بیٹھ رہی ہیں اور وہ ان کی تصویر لے کر آئی کہتے ہیں آپ تصویر کو دیکھ کر اس کو ہپناٹیز کریں اور ساری باتیں دماؤں سے نکال دیں میں نے کہا اللہ کی بندی یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہتے ہی ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے میں کہا اس طرح نہیں کھتا یہ ہم نہیں کر سکتی ہم کو یادگر ہوگا یادگر ہوگا پھر مجھے آپ کے ہاں آنے کی کیا ضرورتی میں گھر بٹے سا پوچھ کروں اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکارٹک کو اگرچہ میں لیتا ہوں لیکن شروع میں آپ لوگ نہ لیں شروع میں دو تین سال جب آپ کے اچھی پریکٹس ہو جائے پھر آپ لیں گے پھر اس کا طریقہ کا وہ ہی ہے کہ سیکارٹک کو آپ ہم اسے پہلے کہتے ہیں کہ آپ جائیں ادھر مثلا میرے پاس کہا لیں کہ دو تین دن رہا ہے بچی کا ہے مجھے بڑا افسوس ہے میں کبھی دکھی نہیں ہوا اس کو دیکھ کے میں سن کے دکھی ہوا ہے ایم بی بیس ہے اور وہ پچاری نارمل نہیں ہے آپ کو بالکل نہیں پتا چلے کہ نارمل نہیں ہے کہ وہ نارمل ہے ہوتا ہے کہ ہے اسے ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ باثروم میں بھی کپڑے پہن کے نہ آتی ہے تو پھر میں نے اس کی بہن بھی ڈاکٹر تھی بچاری تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی میں اس طرح کے مسائل تھے میں نے انہوں نے یہی کہا کہ پہلے آپ کسی ڈاکٹرس کو دکھائیں جب یہ بالکل نارمل ہو جائے اور اس کو احساس ہو کہ میں بیمار ہوں مجھے ٹھیک ہونا چاہیے پھر ہم ہیلپ کریں گے اور پھر ہم اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی سکسٹی اپسن وجہ اس کی میڈیکل ہوتی ہے ہم ویسے جی پوچھ رہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی پاگل تو نہیں ہے ددہ حال میں انہی حال میں کوئی اس سے بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ سیکلاجیکل ہوا تو جب یہ نارمل ہو جائے ہمارے پاس آئے عموم لوگ ڈیر دو بھا میں نکل جاتے ہیں اور اگر سیکاٹک وجہ اس کی میڈیکل نہیں ہے اگر سیکھانے پڑتی ہے اس کے لئے بات کو یہ لوگ موٹیویشن بعض لوگ بچوں کا ہوتا ہے ان کی ہم ہلپ نہیں کر پاتے میں مثال لیکتا ہے میرے پاس ایک بچہ لے کے آئے والدین کہ یہ پڑتا نہیں ہے میں ایک ٹینٹھ پی تھا اس کو ذرا آپ چھوڑا سا ٹھیک کر دیں ہم ہلپ کرتے ہیں بچے بہت اچھی ہو جاتے ہیں تو میں نے اس بچے سے بات کی وہ کہتے ہیں چھوڑنو جی میں پڑھ کے کی کہنا کارنے تھے میں دکاں نہیں آگیا کچھ طرح کیونکہ ان کی اپنی دکاں تھی اس نے شاپی کرنے سے کہتا ہے مجھے اتنے نمبروں کی گیا ضرورت ہے پھر میں ان کے والدوں نے سے کہا کہ نہیں میں اس کی ہلپ نہیں کر سکتا اسی طرح خاتون اپنے میاں کو لے کے کہ یہ سیرڈ بہت مندر آگئے اس کو چھوڑا دیں بی بی کو ہم کرتے یہ ہے کلائنٹ کو پہلے اس کے ساتھ لوگ آتے ہیں پہلے ہم جو ان کے ساتھ بھی آتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں میں چھوڑنا چاہتے ہیں زندگی چکو چیز سوات دیا گی پھر میں نے اس کی بی بی کو بکا کہ میں اس کی ہلپ نہیں کر پاؤں گا ہاں جب تر خود نہ چاہے یعنی علاج میں مریض کی اپنی مرضی بہت ضروری ہے میڈیسن میں نہیں ضروری ہے اس نے وہاں تو آپ نے مانے نہ مانے آپ نے میڈیسن دے جنی ہے اس کو یا پانی میں ملا کے یا کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے جب تک وہ تعاون نہیں کرے گا یا ہمیں بے خوب بنائے گا یا آپ کو بے خوب بنائے گا کیونکہ وہ کہے ہاں جی میں کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں سارا غلط کر رہا ہوگا تو عام طور پر اس طرح کی کلائنٹ کو ہم نہیں لیتے معذرت کر لیتے ہیں اسی طرح جو ذہنی طور پر پسمادہ لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ آئی کیو بہت ہی کم ہو ان کو بھی نہیں حمل لیتے کیونکہ انہیں بات سمجھانا کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اسی طرح دس میں جو ہوں ویسے ہوتا ہے کہ سات سال سے لے کر جو بارہ چودہ سال کے عمر تک بچے بہت اچھے سبجیکٹ ہوتے ہیں ٹرانس میں جلدی جال جاتے ہیں لیکن ہم جو ہیں ان کے ساتھ کمیل کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے میں دس سال سے نیچے نہیں لیتا پوچھ رہتے ہیں بچے کے عمر کے دس سال ہو تو بچے کو مل لیتے ہیں ان سے بات کرنا سمجھانا سننا آسان ہے اور اگر اس سے نیچے ہوگا پھر موضوع کر لیتا ہے میں آپ کی ہلپ نہیں کر پا ہوں گا اسی طرح بعض لوگ جسے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جی ہپنوٹائز کریں گے ہاں جی کریں گے اس کے بعد تو آپ تو فورٹ ہی کر دیں گے ہم کہتے ہیں بابا ایسا نہیں کوئی بات یہ یادو نہیں ہے یہ تو ایک علم ہے جس کی مند سے اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اور اب جو کچھ عرصہ سے جو سب سے اہم بات ہم شیئر کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں وہ ہے کہ کیا اس کے امیجنیشن ہیں کہ نہیں ہیں یہ بات بہت ہماری ساری تھیرپیس کے گھومتی ہیں امیجنیشن کے گھومتی ہیں امیجنیشن کے گھومتی ہیں اوہ ترسہ میرے سسسنٹر یہ کیا کرتے ہیں کوئی انہیں کال کرتا ہے ٹائم لینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنی ماما کے بارے میں سوچیں تصویر بنی کہتا ہاں بن گی یہ رنگین ہے بریکنڈ وائٹ ایک اندر رنگین ہے بس ٹھیک ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے امیجنیشن ٹھیک ہے اور اگر امیجنیشن ٹھیک نہ ہوگا پھر بہت مشکل ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ میں شادمان میں تھا ایک بچی میرے پاس آئی انگزائیٹی کی مریض تھی ہو تو اس کو کئی ڈاکٹروں سے علاج کر رہا امیجنیشن ٹھیک نہیں ہوئی میرے پاس آئی مجھ سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی تو بچی بڑی مجھے بچی بڑی مجھے امیجنیشن ٹھیک ہے میں نے کہا بیٹے آپ کیا کروں آپ کے امیجنیشن نہیں بنتے میں آپ کی ہلپ نہیں کر سکتا خیر میں بھول گیا چلی گئی وہ اس نے ایک سال گھر میں بشکی ایک سال کے بعد آئی میں کہتا تو پھر آگی ہے تو کہتا ہے سارا میرے سفرات ٹھیک ہیں اور میں ہوں تین یا چار سیشن میں وہ ٹھیک ہوئی تو اس طرح اگر ہوتا ہے بعضوں لوگوں کے سفرات بنتے لیکن ویری کلیر نہیں بنتے ان کو ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ مشک کریں گھر جا کر جا وہ مشک کرتے ہیں تو عام طور پر ان کے امیجنیشن ٹھیک ہونا شروع جاتے ہیں اچھا اب یہ میں نے اب یہ واقتہ آپ خاص طور پر جنب رکھیں کہ جب شروع شروع میں کوئی بھی علم بنتا ہے تو اس پر بہت سا وقت لگاتے ہیں لوگ کئی چیزیں ایسی کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا اسی جرہ ہپنو تھیرپی کے حوالے سے بھی ہپناسس کے حوالے سے بھی مہارین نے پہت سے ٹیسٹ بنائے کہ بندہ یہ ٹرانس میں جائے گا یا نہیں جائے گا حالانکہ اصل ٹیسٹ تو یہ ہے ٹرانس میں لے کر جائیں چلا گیا تو ٹھیک ہے بنا کوئی بات لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے ہونا چاہیے تو وہ دو دو گھنٹے کے ٹیسٹ ایک ایک گھنٹے کے ٹیسٹ لیکن بعد میں پھر مہارین نے کہا یہ ان کی ضرورت نہیں ہے اصل تو ٹرانس میں ہی ہے لیکن پھر بھی چند ٹیسٹ ایسے ہیں جو بڑے مقصر ہیں اور جن کی مد سے کافی حد تک علم ہو جاتا ہے کہ یہ فرد ٹرانس میں جائے گا یا نہیں جائے گا جیسے ابھی ہم نے کیا سب سے بڑا اہم ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ ایسے کریں اور اسے کہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں وہ گوبارہ ہے ہمیں ہر کلائنٹ سے ہم سے ہم یہ کرتے ہیں اسی ہوتا ہے کہ تو کلائنٹ بڑا پرشان ہو جاتا ہے حیران ہوتا ہے کہ یا جی کیا ہو گیا میں نے خود تو نہیں کیلئے خود ہی ہاتھ پر نچے ہو گئے پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سوچا وہ ہوا کہ نہیں ہوا کہتا ہاں ہوا پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ آج سے آپ سوچانے شروع کر دیں آپ نے جلد ٹھیک ہو جانا ہے اور پھر وہ جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں دو چیز ہیں اس میں خاص طور پر دیکھیں میں اکٹھی کرتا ہوں لیکن دوسرا ہے کہ جو آپ نے شروع شروع میں آپ جو لینے پریکٹس کیلئے کوشش کریں کہ اسے کہیں کہ آپ کو ہاتھ سامنے رکھیں اسے کہیں کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ڈکشنی رکھی ہوئی ہے اور آپ کا ہاتھ بہت بھاری ہے ہاتھ نیچے جا رہا ہے جتنی جلدی ہاتھ نیچے جائے گا اتنی جلدی وہ ٹرانس پر چل جائے گا اس طرح بھی کریں تو ایک ہاتھ اوپر جائے گا اس کی بجائے یہ ہاتھ نیچے والا اہم ہے یعنی جو ہاتھ نیچے جاتا ہے اگر وہ جلدی چل جائے کافی نیچے چل جائے عام طور پر یہ لوگ اچھے سبجیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں ان دونوں میں جو آپ پریکٹس کریں تو اس طرح کی بندی تلاش کر لیں اسی ہی ہوگا کہ آپ کا اعتماد بھاؤ گا جب اعتماد ہو دیگا پھر آپ ہر طرح کی لوگوں کو لینے شروع کر دیگی اسی طرح یہ جو مقصد ٹیسٹ ہے یہ ایک تو مفید بھی ہیں اور اس سے ہمیں بھی متقل جاتا ہے کہ بندی ٹرانس پر جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن ایک چیز آپ دین میں رکھیں اگر اس کے ہاتھ بالکل اوپر نیچے نہیں جاتی تو وہ بھی پرشان نہیں ہوں آپ پھر بھی لوگ ٹرانس پر چلے جاتے ہیں اور بعض کت ایسا بھی ہویا ہے کہ ہاتھ اوپر نہیں چلے گئے میں نے سوچا یہ تو بڑا آسان ہے لیکن نہیں وہ آسان نہیں تھا تو اگرچہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ ایک کلائنٹ جو ہے یہ ٹرانس پر جلدی چلے جائے گا دیر سے جائے گا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ جو چھوٹ چھوٹ ٹیسٹ ہیں یہ کر لیجی گا خاص اوپر یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ کہا تک ہے ایک میگنٹ ہے ایلوہ ہے اور ہاتھ کے قریب جا رہے ہیں ہاتھ اگر مل جائے یہ بہت اچھے سبجیکٹ ہے شک یہ بانگنا کریں آپ کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے تھیرپی کرنی ہے تو آشان تو نہیں دکھا رہا آپ نے تو اگر ہاتھ مل جائے تو پھر آپ جو پریکٹس کریں ان دنوں میں شروع شروع میں ایسے ہی لوگ ہی انتخاب کریں اور پھر ان کو ٹرانس میں لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی دکت انشاءاللہ نہیں ہوگی جب آپ دو چار پیشنٹ کلائنٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اعتماد ہو جائے نہیں یہ ہو سکتا ہے اب ہے کہ انڈکشن یعنی ٹرانس میں لے جانا کیسی ہے یہ اصل چیز جو ہے وہ ہماری یہ ہے وہ آپ نے دیکھ بھی لی ہے لیکن اب ہم اس کے تیورٹی کے لئے بھی باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے لطیفی ہوتے ہیں بات کھوتے میں امریکہ سے واپس آیا میرا چھوٹا سا گاؤں ہے چشتیاں چھوٹا سا شہر ہے وہاں میں نے پریکٹر شروع کی میرا پہلا کلائنٹ ایک نوجوان لڑکا تھا تو مجھے تو ضرم تھا کہ میں تو افلاتون ہوں اس نے ثابت کی تم کچھ بھی نہیں ہو تو میں اس کو ٹرانس میں لے جانا کی کوشش کی وہ ٹرانس میں نہیں کیا خیر مجھے بڑی مایوسی ہوئی اگلے دن پھر وہ اس کا بھائی مجھے ملا میں نے کہا یار وہ تو اس کیفیت میں گیا ہی نہیں کہندہ جی ان جان رہا ہی نہیں سی میں کیوں کہندہ وہ دی جیو وہ دی جیو پیسے سی وہ دا خیاتی میں سونگیا تنے پیسے کرنے یہاں آسم سہرائی کے نام سونے آپ آسم سہرائی آچھا آسم سہرائی صاحب he is a very good psychologist وہ therapy نہیں کرتے بس بچارے بیماری ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں کافی لکھی ہیں وہ بھی راوین ہے اورڈ تو انہوں نے کہتا ہے کہ ہمیں شروع 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 ہوگا ہے گورنمنٹ کالج میں کہ میں ٹرانس میں لے کے جاؤں گا ایک وہ یہ تھے اور ایک لڑکی تھی کود فرینڈ اس کی کہہ رہا تھا کہ کلائنٹ کہاں سے ڈھونڈے ہیں لڑکی ہے جی لاؤ گھر چلتے ہیں ہمارے ملازم ہیں اچھا اب انہوں نے لڑکی کو اپنا ایک بول چلے گئے اس کے گھر چلے گئے ملازم کو بستر پر لٹایا اور اسے کہا کہ تم آنکھیں بند کر لو پھر یہ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں جا رہی ہے انہوں نے پتا تو کچھ تھا نہیں تمہیں نہیں جا رہی ہے کچھ نہیں جا رہی ہے دس پندر منٹ ہو گئے نے اس کے آنکھیں بند ہی ہیں اب یہ دونوں بڑے خوش ہیں ہسنے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا ایک دم وہ بندہ کہندہ جی ہون میں اکھاں کھول دوا کہتے ہیں ہمیں اتنی شرمیندگی ہوگی نا کیا تو بکس اس طرح کے تماشے ہوتا رہتے ہیں تو اس طرح جیلے ٹرانس میں لے جانے کے بے شمار طریقے ہیں جو میں نے شروع میں سیکھے تھے لیکن اب ہم اس میں دو تین طریقے زیادہ اہم ہیں ایک ہے جو ہم نے استعمال کیا تھا یہ تھا پراغرسیو ریلیکسیشن میتھڈ ہے اب ہم اسی کو ہی استعمال کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ تاثر دینا نہیں چاہتے کہ یہ ہپنٹیزم ہے ہم کہتے ہیں صرف ریلیکسیشن ہے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہپنٹیزم چکھائیں پھر ہم اسے کہہ جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو ہپنٹیز کرنا چکھا دیں کہ کوئی بات نہیں اور ایک طریقہ یہ ہے نیکس ہے دوسرا ہے آئی فکسیشن میتھڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر ہم کے نشان لگا لیتے ہیں جیسے وہ کاغذ دکھائیں اس میں نے یہ طریقہ بڑا پاپولر یہ والا ہاں اس کے اوپر چھت پر لگا دیں یا کسی جگہ تو اس سے کہیں کہ کوشش یہ کریں کہ اس کی آنکھیں سوچ پیچھے کو جائیں آنکھیں جب پیچھے کو جائیں گی آنکھیں تو ٹرانس مدہ جلدی چل جاتا ہے تو اس میں اس کے اس نشان کو دیکھیں ساتھ ساتھ بولتے جائیں کہ آپ کی آنکھیں تھکتی جا رہی ہیں بوجل ہوتے جا رہی ہیں آپ کو نید آریستہ سے آپ کرتے جائیں حتیٰ کہ وہ تھوڑی دن میں ٹرانس مدہ جاتا ہے شروع میں جب میں تھا تو میں اسی طریقے کو استعمال کرتا تھا اس کے بعد نیکس طریقہ ہے آرم ڈراپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ اس سے ہے سمجھیں کہ بہت بھاری ہوتا جا رہا ہے بھاری ہوتا ہے بہت تھک جاتا ہے اس نے نیچے جانا ہی جانا ہوتا ہے لیکن جب آپ سویشن دیتے ہیں وہ سمجھیں کہ شاید میرے کہنے سے یہ ہو رہا ہے اور وہ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں لیکن اب جو اس سے میں نے بتایا تھا کہ ہم کیونکہ ہم تو مہر ہیں بریف سیکو تیرپی کے لہٰذا جو پراغریسل ریسیشن ہے اس کی خوب مشکل کریں اور اس کی ایک فیدہ بڑا شاندار ہے کہ آنکھیں کلائنٹ کی بند ہیں اور آپ جو چاہے کریں کتاب کھول کے پڑھ لیں کوئی آپ کو کتاب کھول لیں اگر آپ کو بھول جائیں تو کھول کے آپ بولتے جائیں رام رام کے ساتھ اور وہ ٹرانس میں چلے جائے گا اس کو کوئی دکت نہیں ہوگی سر اس کے تو ویڈیوز پوری آئیں گے سکسٹین پیر امار کی پوری ہم وہ ریکارڈٹ سے بھی کر رکھتے ہیں کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس ایک فن ہے تو کیا ضرورت ہی چیزوں کی ہاں جی ہاں اچھا اب یہ ہے کہ ہپنٹائز کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں جن کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے میں نے پہلے نہیں بتایا ایک تو یہ ہے کہ محول پر سکون ہو نہ گرمی ہو نہ سردی ہو اگر گرمی کے بار سمائے تو کرسی کریں کہ آپ کی جگہ جہاں بھی ہو وہاں ایسی لگا ہوا ہو اسی طرح یعنی شور و غل بھی نہ ہو اس سے بھی محفوظ ہو جو کرسی ہے وہ آرام دے ہونے چاہیے اگر آپ کرسی پر کرتے ہیں تو اس کے دونوں بازوں ٹھیک ٹھیک ہوں پیچھے سائیڈ یہ تھوڑا چی اونچی ہوتا کہ پیچھے سر لگا جا سکے کیونکہ اس نے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ بلکہ گھنٹہ اس نے وہاں بیٹھنا ہے وہ تھک جائے گا اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یا پھر یہ ہے میں بیٹھ اسمال کرتا ہوں تو بیٹھ جو ہے آپ نے فرائیڈ کا سنو فرائیڈ کا کاؤچ بڑا مشہور تھا میں نے جو پہلا بنایا تھا تو میں فرائیڈ کی طرح اسی طرح کا کاؤچ بنایا تھا بڑا کمفٹی بلتا کلانٹ اکثر کہتے ساری اچھتے لما پی آگی بندہ ٹھیک ہو جاندہ گا اور اب وہ میری بیٹی ہے یہاں لہور میں وہ پریکٹرس کرتی اب وہ اس کے پاس ہے وہ یہاں کینٹ میں ہے اس کے میاں آرمی میں کرنل ہے اور اس نے پریکٹرس اب شروع کی ہے جی جی انہ نے یہ لہور کالیج آف وومن سے وہاں سے اس نے باسٹر کیا ہے پھر مجھ سے یہ ٹریننگ لی ہے تو اب اچھی پریکٹرس ایس کی تو اس میں گھر بیٹھ کے کرنا یہ اچھا ہے اور وہ لیتی صرف فی میل کو میل کو نہیں لیتی اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے بہت ٹائٹ نہ ہو کلائنٹ کے ڈھیل ڈھیالے ہو اگر ٹائٹ ہوں گے تو اس کو دکت ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ ٹانگیں دونوں کھلی کھونش طرح ایک دوسری اوپر نہ ہوں اور ہاتھ بھی دونوں الید الید ہوں ایک دوسری اوپر نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہوں گے تو پھر سے دکت ہوتی ہے اس طرح روشنی کم ہونی چاہیے اور خاص طور پر آنکھوں پر نہیں پڑنی چاہیے یعنی آپ اگر بلبل دکھا میں نے اپنے کمرے میں کیا کیا ہوئے پہلے دروشی فل ہوتی ہے تو جب کلائنٹ کو میں نے ٹرانس میں لے کے جانا ہوتا ہے تو میں ایک چھوٹا بلبل لگاتا ہوں جو اس کی روشنی تو ہوگی لیکن اس کی آنکھوں پر ڈریکٹ نہیں پڑتی اگر ڈریکٹ پڑے گی تو اس کو دکت ہوگی لیکن اس میں ایک بڑا عجیب و غریب بات ہوتی ہے مردوں کے لئے خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک جوان لڑکی ہے اور میں ہوں کمرہ میں نے بند کیا ہوا ہے اندھیرہ ہے تو کیا ہوگا ماں باپ کئی بڑے تماشی ہوتی اس کے ساتھ بھی مجھے یاد ایک عورت تھی اتنی بیچین کہ اس کا دل کریں کہ میں کچھ کر دوں اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ اس میں اس لئے ہم احتیاط کرتے ہیں کہ اگر لڑکی ہو تو ساتھ کوئی بٹھا لے آپ یا پھر میں نے یہ کیا تھا کہ یہ ایسے درازہ ہے نا میں نے اس درازہ کے درمیان میں یہاں اتنا بڑا سراغ کر کے میں نے شیشہ لگا لیا تاکہ وہ باہر سے ہوتا ہے یہ کہ اگر کوئی بندہ ساتھ بیٹھا ہو تو بعض وقت کلائنٹ کے لیے ٹرانس میں جانا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر شیشہ لگا ہو تو پھر ایسی ہوتی ہے وہ گھر سے باہر سے وہ باہر سے دیکھ بھی رہے ہیں کمفورٹیبل ہے لیکن اگر وہ بعض وقت کہتے ہیں کلائنٹ نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو عام طور پر لا شوری طور پر وجہ معلوم کرنے میں دکت ہوتی ہے مائنڈ ریزسٹ کرتا ہے کہ یہ خراب سی بات ہے کیسے جہن میں آ جائے گی اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم باثروم جانے کی ضرورت نہیں ہو بعض کلائنٹ کہتے ہیں میں نے باثروم جانا ہے آپ نے تکھو نیری باثروم جانے جائے گا نہیں یہ بہت اہم بات ہے اسی طرح اگر شدید بیماری ہے زکام ہے ندلہ ہے خانسی ہے بخار ہے تو اس میں بھی آپ ٹرانس میں لے کے نہ جائیں اس کو دکت ہوگی وہ کر پائے گا نہیں اسی طرح معمول کو سپیشلی اگر میل اور فی میل ہیں معمول کلائنٹ کو ہاتھ نہ لگائے ساری کلائنٹ تھیرپیسٹ کلائنٹ کو ہاتھ نہ لگائے اگر لگائے گا بھی تو پہلے بتا دیں میں آپ کے ہاتھ کو ٹچ کرے لگا ہوں اسی ہی ہوتا ہے کہ کلائنٹ ریلیکس لیتا ہے ورنہ وہ بد گمانی کی طرح ہو جاتی ہوں دوسرا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ انڈکشن کر رہے ہوں اس کے دوران جو کچھ بھی ہو آپ تاثر یہی دینا ہے کہ یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے اکثر کلائنٹ کہیں گے کہ میں تو مزا نہیں آیا میرا دماغ سہور پس چلا گیا اسی میری توجہ نہیں ہم کہیں تو کوئی بات نہیں شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ کہیں گے یا اور یہ تو بہت بوری بات تو پھر وہ کلائنٹ ڈسٹرگ ہو جاتا ہے لہذا آپ یہ تاثر دیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے روز ہی ایسا ہوتا ہے اچھا ایک ہم میں یہ دلچسپ کام میں کرتا ہوں یہ میرے میز کے سامنے دو کرسیاں ہوتی ہیں کلائنٹ یہاں آکے بیٹھا تو یہاں بیٹھا میں نے اس کی ساری ہسٹی وشٹی لی پھر میں کہتا ہوں چلے ہم اب ہم شروع کرتے ہیں تو اب آپ اس کرسی سے اٹھیں دوسری کرسی با بیٹھیں حالانکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن کلائنٹ سمجھتا ہے یہ بھی کوئی تھیرپی کا حصہ ہے ہاں پھر میں اس کی ایسی کہتے ہو ہاتھ بند کریں ایسی جوڑیں میں اسی دیکھتا ہوں حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ایک تھیرپی ایک طریقہ تو ہے اس کا کہ اگر میل کے میل اگر رائٹ ہینڈڈ ہے اور اور وہ اس طرح ہاتھ بند کرتا ہے اور لیفٹ انگوٹھا اوپر ہے تو یہ ٹرانس میں جلدی چل جائے گا میل فیمیلی میل تو میں اس سے ایسی بند کرالیتا ہوں ایسی بند کروں ہاں یہ ہو گیا میں کون میں ٹیشٹ کروں گا تو یہ کرتا ہوں اس کے بعد پھر وہ کرتا ہوں اس سے کلائنٹ جو ہے بہت امادہ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ اور سمتے ہیں واقعی سب کچھ ہاں ریپو بہت اشی ہو جاتی ہے اچھا بہت بہت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کئی دفعہ ٹرانس میں لے جائے کسی کو تو دوبارہ صرف آپ اشارے سے ٹرانس میں لے جا سکتے ہیں لیکن اشارے خطناک اشارے کوئی سادہ نہ ہو یہ بڑی خطناک بات ہے مثال کے طور پر آپ نے کو کسی نے ٹرانس میں کوئی لے کر گیا اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ہپناٹک سجیشن اور آپ نے سجیشن یہ ہے کہ آئندہ جب بھی آپ فلان لفظ سنے گے تو آپ ٹرانس میں چلے جائیں گے اچھا یہ بڑا خطرناک ہے بس آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ نے ریڈیو آن کیا ہوئے ریڈیو کوئی بندہ بول رہا اور وہ ہی لفظ سنے بول دیا اور آپ ٹرانس میں چلے جائیں گے اس لئے اس طرح کی چیزیں نہ کریں بہت پرہیز کریں اس طرح کی چیزوں سے کہ اشارے نہ مقرر کریں اپنے کلائنٹ کو بھی اس کے بھی نہ کریں تاکہ اس کو بھی دکت ہو سکتی ہے اس کے بعد بعض کاس شور جو ہے نا اس میں وہ کافی ڈسٹرپ کرتا ہے اچھا شروع شروع میں تو ماہرین کا خیال یہ تھا بلکہ شروع ہوا بھی ایسا کہ کمرے ساؤنڈ پروف ہوتے تھے لیکن بعض پتہ چلالا کہ یہ تو ٹھیک ہے گھر جا کے وہ کیسے مشک کرے گا وہاں تو ساؤنڈ پروف نہیں ہے لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں ساؤنڈ پروف نہ بھی ہو تھیرپی ہو جاتی ہے لیکن اگر شور بہت زیادہ ہو پھر مشکل مثلا میرے میرا کلینک شادمان بھی تھا تو وہاں میرے کمرے کے ساتھ ڈنکی پم تھا اب ان کو دوسرے گھر کا تھا تو وہ جب چلتا تو بڑا ڈسٹرپ ہوتے ہیں پھر سوچا کیا کیا جا پھر میں نے کیا میں نے ایک اپنا لے لیا ٹیپ رکارڈر لے لیا اس میں میں نے کیا ہوتی وہ ٹیپ لگا دی اور اس میں موسیقی لگا دی اواز سوچی اوچی کر دی پھر وہ ڈسٹرپ نہیں ہوئے گا اس طرح سے آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ بات آپ یعنی جیسے میں نے کہا تھا کہ بار بار کی مشکل کرنے سے جو ہے ٹرانس بہتر ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ نے لیکن ایک عجیب چیز رکھی ہے کہ لوگ ہم جب سیشن ہم کرتے ہیں ختم تو ہم مجھے کاغذ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کاغذ ہے اس کے مطابق گھر جا کر مشکل کریں بہت ریر کوئی کرتا ہوگا ہے پھر اگلی طرح ہم پوچھتے ہیں اچھے انداز سے کہ آپ کو موقع ملے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا تم نے کی نہیں کی ہم پوچھتے کہ آپ کو موقع ملا کہتا ہے جنیج ملا نہیں پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کریں گے تو آپ کا فیدہ ورنہ میرا فیدہ ہے میرا فید سے مرادی کہ آپ کو میرے پاس دوبارہ آنا پڑے گی پھر ہنس پڑھتے ہیں کہتا ہاں جی ہونے جاگے میں کوشش کرنے گا اگر وہ کریں تو تھیرپی اور اس سے مقصر ہو جائے تو اس میں پھر ہی ہوتا ہے اس کے بعد پھر جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ بعض کلائنٹس سال سال مشک کرتے ہیں شروع میں وہ اچھے نہیں ہوتے پھر مشک کرتے کرتے کافی بہتر ہو جاتے ہیں اس لئے ہم گھر مشک دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں ایک فکرہ خاص طور پر لکھے دیتے ہیں کہ آئندہ میرا ہاتھ جلد اور آسانی سے ہلکہ ہوگا میں آگے اس کی وضاحت کروں گا یعنی ایک تھیا کہ کلائنٹ جب آپ کے پاس آئے تو فوراں ٹرانس میں لے کے نہ جائیں بلکہ اس کو بیٹھیں اس کے ساتھ گپ شپ لگائیں جیسے آپ نے کہا تھا ریپو اس کے ساتھ قیام کریں اور اس کے بعد ہم نے اس کے لئے ایک فارم بنایا ہوا ہے وہ فارم آپ کو مل جائے گا کہ اس دوران اس سے باتیں کریں فارم فل کریں پھر اس کی بیماری کا پوچھیں اس کے بعد پھر ٹرانس میں لے کے جانے کی کوشش کریں اگر فوراں طور پر کریں گے تو ٹرانس میں نہیں جائے گا اسی طرح جیسے میں نے بتایا تھا کہ بچے بہتر معمول ہوتے ہیں یعنی ساتھ ساتھ سے چولہ سال کے درمیان ٹرانس میں جلدی جلے جاتے ہیں اسی طرح بڑے لوگ جو ہیں وہ سکٹی سیون ایئر کے بعد ان کے لئے دکت ہوتی ہے پہلے میرا کبھی یہ تیاروانی ہوا تھا تھوڑے دن پہلے پرسو یا دو دن پہلے کی بات ہے ایک بڑے میاں آئے میں نے بڑی کوششی ہو ٹرانس میں نہیں گئے یہ میرا پہلا کیس تھا کہ جو ٹرانس میں نہیں گیا تو یہ بتاتی ہے تھیرپی یا ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ اولڈ ہو جائیں سپیشلی سکٹی سیون کے بعد ان کے لئے ٹرانس میں جانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر جیسے کہ آپ نے پہلے کسی بچی نہیں کہا ہے کہ ریپو قائم قائم بڑی ضروری ہے آپ کو کلائنٹ آئیں اس کو مسکرا کے آپ زیادہ مسکرا کریں میل کے سامنے خاص تو ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو مثلا میں عموم یہ کرتا ہوں اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں اس کو ویلکم کرتا ہوں اس کو بٹھاتا ہوں پھر اس کے بعد اس سے میں نے مسکرا کر یا اپریشیٹ کر کے ان کی طرف ان سے باتیں کرتا ہوں اسی ہی ہوتا ہے کہ کلائنٹ یعنی میرے بارے میں ان کی بڑی حالاک میں ایسا ہے نہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں بڑا یہ شاہستہ ہے پولائٹ ہے ان کو تاثر یہ ہی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی تھیرپی میں بہت اچھا پوزیٹیو اثر پڑتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ٹرانس میں کہ بعد اس کو ٹیسٹ ہم ضرور کرتے ہیں ٹرانس کے بیسے تو بیش بہت ٹیسٹ ہیں لیکن دو ٹیسٹ بڑے کامن ہیں ایک وہی جو میں نکاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہلکا ہوتا جا رہا ہے اور اس میں پھر جا ہاتھ ہلکا ہو جائے گا کبھی ہم ہیلپ بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی بندہ جو ٹرانس میں ہیں اچھا بعض کو یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ہاتھ ہلکا نہیں ہوتا کسی ویسے پھر میں دوسرا طریقہ یہ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں اپنی سوری توجہ اپنی آنکھ پر مرکوز کریں آنکھیں بلکل ڈھیلی چھوڑ دیں اب میں ایک سے دستہ گنتی کہ انہوں نے اور آپ کی آنکھیں جڑ جائیں گی میں پھر گنتا ہوں ایک دو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اب آپ بھی اپنے دل میں یہ فکرہ دھو رہیں میری آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں میری آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں اور پھر اکثر لوگوں کی جو اچھے سبجیکٹ ہیں ان کی پانچ چھے پر کہیں کی ذرا دیر سے جڑتی ہیں بعض کو دیسے دیکھا ہے کہ ہاتھ ہلکا نہیں ہوا لیکن آنکھیں جڑ گئی ہیں پھر میں آئندہ اس کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے گھر جانا ہے ٹرانس میں لے کے جانا ہے جب آپ ریلیس کر لیں پھر یہ ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ میری آنکھیں جڑتی جا رہی ہیں لیکن ساتھ یہ کہنا کبھی نہ گھولئے گا کہ آخر میں آپ کی آنکھیں آسانی سے کھل جائیں گی اگر آپ بھول جائیں گے اس کو بہت دکت ہوگی ٹرانس سے باہر آنے میں تو یہ دو ٹیسٹ ہیں جو ہم آپ کوئی اور بھی سوچ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہاتھ ہلکا کرنے والا تقریبا ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو پھر آنکھوں والا کرتے ہیں اسی ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا آپ پر اعتماد اور آپ کی تیاری پر اعتماد بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے بندہ وہ ہی ہو رہا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جو آپ نے کہا وہ ہو گیا تو پھر اس کا پھر یہ ہے ٹرانس میں جا وہ آسانی سے چل جاتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ڈیوانشٹ کیا ہے آپ اس کے الفاظ نہ رٹیں بلکہ مفہوم ذر میں رکھیں آپ کیا ہے پہلے آپ نے اس کو پہلے چھوڑے میں آپ نے اس کو بتانا ضرور ہے کہ آپ کا یہ ہتھ ہلکا ہوگا آپ نے اس انگلی سے اشارہ کرنا ہے یہ اس کو بتا دی پہلے پہلے اور پھر آپ اس کو بتائیں گے کہ جسم کو ریلیکس کریں آپ الفاظ آپ کے اپنے ہونے تو ہی ہیں ایک پاؤں کو ریلیکس کریں ایک ٹانگ کو پھر دوسری کو یا جس طرح بھی آپ کو جی چاہے اس طرح کر کے ایک ایک کر کے سورے جسم کو ریلیکس کریں بعض دوقات جسم ریلیکس نہیں ہوتا لیکن آپ نے کہنا یہ کہ ریلیکس ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو ہے آپ ایکس میں جب ریلیکس ہو جائے اس کے بعد پھر جیسے ہم نے کیا تھا سیڈیو سے نیچے اتریں گے ایک خوبصور جگہ چلے جائیں گے یہ انڈ سو آن اس کے علاوہ ایک یہ ہوتا ہے کہ سجیشن میں آپ نے ایک نوٹ کیا کہ فکرہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھول لی اور بغیر ضرورت کے بولنا نہیں ٹھیک ہے نا میں شروع میں یہ کہتا تھا کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھول لی اور آپ نے بولنا نہیں پہلے میرا فکرہ یہ تھا اب ہوا کیا کہ ایک بچہ آیا علاج کے لیے میں نے اس کی تھیرپی کی جب سیشن مکمل ہوا تو میرا سارا بستر گیلہ تھا میں نے کہا تھا کہ تسی آپی نے کیسے بولنا نہیں اس کے بعد سے پھر میں نے فکر ہے ایڈ کیا ہے بغیر ضرورت کے آپ نے نہیں بولا اسی طرح میں نے کہا نا کہ جسیر نے کہا تھا کہ آپ لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں میں پہلے کہتا تھا آپ لیٹ جائیں ایک مجھے کلائن کے سار میں کہا لٹوں یہ تو ہوتل ہے پھر میں نے کہنا شروع کر دیا لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں دونوں اس طرح بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ جو ہے کلائنٹ شخصی کے دور آنکھی کھول دیتا ہے اس کو آپ کی بات سمجھنا آئی تو آپ پرشان نہ اسے کہیں کہ آنکھیں بند کر لیں وہ ٹرانس میں ہی ہوگا اسے کہیں کہ آنکھیں بند کر لیں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ شک اس کا ہاتھ ہلکا کرو لیجی گا تو آسانی سے ہو جائے گا تو اسی طرح جو ہے اور ہر سشن میں ہم یہ سویشن دیتے ہیں اس کے انڈ میں کہ آئندہ آپ کا ہاتھ آسانی کے ساتھ اور جلد ہلکا ہوگا اس کو تین چار پانچ دفعہ ریپیٹ کر دیجئے گا اور گھر میں بھی ہم سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی کچھ کریں تو اب آپ نے اس بریف سیکو تھرپی میں آپ نے کوشی کریں کہ ہپنیڈیزم کے لفظ یا ٹرانس کے لفظ نہ ہی استعمال کریں صرف آپ کہیں کہ یہ ریلیکسشن ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹرانس کے دوران اگر آپ اس بندے کے مقصد کو ساتھ شامل کریں تو ٹرانس میں جلدی چلا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ بچہ میں نے ڈاکٹر پڑھنا ہے پھر ہم یہ سجیشن دیں گے جب کہ اس کو ہم نے ریلیکس کرا رہی ہے پھر کہیں گے کہ آپ جتنی جلدی آپ کا ہاتھ ہلکا ہوگا اتنی جلدی آپ کا علاج ہو جائے گا یا لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے بہت پڑھنا ہے جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنے ہی آپ کو نمبر آپ کو زیادہ ملے گی اس طرح سے یعنی اگر مقصد کو اس کے ساتھ ملالی جائے تو پھر بندہ جو بھی آپ کہیں گے وہ زیادہ افیکٹر ہو جاتی ہے اور ٹرانس کے دوران کلائنٹ کی حوصلہ حفظائی ضرور کریں اس کی تعریف تباک یہ کریں کہ بیس بیس ہے ہے بھی صحیح بات جو کچھ کرنا کرنا تو اس ہی نہیں میں نے اور آپ نے تو نہیں کچھ کرنا تو یہ کیجئے گا اور اس کی اسے کہیں کہ آپ کے ذہن کی بے پناہ طاقت سے آپ کا ہاتھ ہلکہ ہوتا جا رہا ہے آپ کو اپنے آپ پر بہت کلٹول ہے آپ آپ کا ہاتھ ہلکہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے کلائنٹ سمجھتا ہے کہ ساری ذمہ داری اس کی ہے پھر وہ ریزیسٹ نہیں کرتا ورنہ وہ ریزیسٹ کا نشور کر دیتا ہے اس کے بعد جب سیشن مکمل ہو جیسے میں نے ریلیکس کر رہا تھا نا انہوں نے اسے سانس بادل سمندر پھر ہم آخر میں کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سچا لگا پھر جو وہ بتائے پھر اگلے سیشن میں صرف وہی استعمال کرنا باقی استعمال نہیں کرنا اسی طرح وہ ہاتھ کا میں نے سوچا پوچھتا تھا نا آپ کو اس کو کہ ہم نے تیر چیزیں عمول کرتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر سے ہاتھ اٹھانا غبارہ باندھنا یا آپ کا کوئی پیارہ اٹھا رہا ہے اچھا اگر پیارہ اٹھا رہا ہے تو اس میں ایک اور فیدائی ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ غبارہ باندھیا کریں دو چیزیں ہو جائیں گے پھر ہاتھ آسانی چلکہ ہو جاتا ہے اچھا ایک آدمی میں نے دیکھا جب آپ ٹرانسوی لے کے جا رہے ہو تو ہاتھ کا بہت اور مشہدہ کریں بعض وقت ایسا ہوا ہے کہ میں میں نے اس کو لٹایا ہاتھ اس کے جب ہم لٹاتے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پیٹ پر ہوتا ہے اور ایک سائٹ پر ہوتا ہے اور سائٹ پر وہ ہاتھ ہوگا اگر تھیرپسٹ ادھر بیٹھا ہے تو یہ ہاتھ نیچے ہوگا میرا ہاتھ ایسے ہوگا اور اگر تھیرپسٹ ادھر ہوگا تو میرا ہاتھ اس طرح ہوگا اچھا اس کے بعد پھر ہی ہوتا ہے کہ بعض وقت میں نے بات شروع ہی کی ہے اس کا ہاتھ ہلکہ ہو گیا میں نے دیکھا ہی نہیں میں کہوں گا آپ کا ہاتھ ہلکہ ہوگا وہ کہا پاگلے نظر نہیں آرہا ہاتھ میں رہا ہلکہ ہو رہے دار اچھا بات کہا یہ ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کا یہ ہاتھ ہلکہ ہوگا پہلے سیشن میں تو یہ ہوا ہے دوسرے میں یہ نہیں ہوا یہ اٹھنا شروع ہو گیا میں ادھر دیکھ رہا ہوں پھر وہ کلائنٹ پرشان ہوتا ہے کہ یاری کس کو ہاتھ میں رہا ہوا رہا ہے یہ کیوں چیخ رہا ہے چل رہا ہے تو پھر اس کے دونوں ہاتھوں پر توجہ رکھیں آپ یہ بہت ضروری ہے اشارہ کریں میں نے کہا رہا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں یہاں بھی ہوتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بجائے اس ہاتھ سے اشتی کرتا ہے تو اب دونوں ہاتھوں کو دیکھیں آپ دونوں ہاتھوں کو دیکھیں گے پھر اس کے مطابق آپ آگے بڑھتے جائیں گے اگر وہ اپوزٹ کر رہے تو کیا کرنے کی کچھ بھی نہیں گئے نا کیا ضرورت ہے آپ کو پتا چل گیا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ہم تو ہی چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہوا کی نہیں ہوا اس نے اشارہ کر دیا اور وہ اشارہ اس ساتھ سے ہو تو بعض دفعہ دیں اس طرح بدل لیتے ہیں اسی طرح جیسے میں نے کہا تھا یہ ہلکہ ہونا چاہیے جو بیلے قریب تھا لیکن بعض دفعہ دیں امور سیکنڈ سیشن میں جو ہوتا ہے یہ در آسان ہے تو یہ اٹھن شروع جاتا ہے تو آپ دونوں ہاتھوں پر توجہ پوری طرح رکھیں تاکہ آپ بھولیں نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا بہت کچھ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانس کے دران کلائنٹ بڑا بڑی بیچانی محسوس کرتا ہے تو آپ اسے پوچھ بھی سکتے ہیں یا سیشن ختم کر سکتے ہیں کہ مسئل کوئی کان میں کرڑا چلا گیا کہ جس میں کوئی سیکو چیز ہو سکتی ہے تو اس پر سیشن ختم کریں وہ چیز ختم کریں اس کے بعد پھر دوارہ سیشن شروع کریں آپ اسی طرح یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض وقت پتہ نہیں مقبول کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے آپ بولے وہ ہنس رہے تو بجائے سے کہیں کہ آپ نے ہنس رہ نہیں ہے اس کو ڈانٹی نہیں کہیں آپ ہنسے جائیں لیکن میری باتیں سنتے جائیں وہ ایک دو منٹ میں نہیں کرتے ایک منٹ کا اندر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اگر آپ ڈانٹے کے ڈپٹیں گے تو پھر وہ کام خراب ہو جائے گا تو اگر ہنستا ہے تو کہیں آپ ہنسے جائیے گا لیکن میری آواز آپ سنتے رہیے گا اچھا جو اہم ترین بات ہے موبائل ضرور بند کرائیں یہ میں بھی اب بھی کبھی بھول جاتا ہوں سیشن درمیان میں ہوتا ہے ادھر سے بیل بجنی شروع ہو جاتی ہے اسے کہیں کہ یا تو سائلنٹ کریں لیکن وائیبرشن پر نہ ہو یا بہتر ہے کہ وہ بند ہی کر دیں آدھے گھنٹے کے قیامت نہیں آئے گی تو یہ بہت اہم ہے اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو بلکہ میں نے تو اپنے موبائل کو پر اپنے ٹیبل کو پر مٹسا لکھا رکھا ہوا ہے کہ موبائل بند کرنا نہ وہ بھول جاتے ہیں باز پر اچھا باز پر یہ ہوتا ہے کہ آپ گنتی بھول جاتے ہیں اب دیکھیں میں نے کہا کہ آپ سانس لیں ایک دو میں جو بھی کروں گنتی گن رہا ہوں اب مجھے بھول گیا کہ یہ آٹھویں ہیں جو نوی ہیں تو مجھے اس کے میں غلط بولوں تو میں کہوں گا اب ایک اور سانس لیں ایک اور سانس لیں ایک اور اندازم جب دس سانس ہو جائیں پھر اس کے بعد سے اپنی تھیرپی شروع کر دیجئے گا مجھے اس کے اگر آپ غلط کہیں گے تو کلائنٹ پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا اب آخری ہے کہ ترمینیشن ٹرانس کو ختم کیسے کرنا ہے جیسے ایک کاب بچی کیا رہی تھے کہ اگر وہ آنکھیں کھولے اب یہ بتاتا اس بھی حیث بڑا سادھا طریقہ ہے عام طور پر ہم اسے کہتے ہیں کہ میں اب پہلے ٹرانس سے باہر لے جانے کہ پہلے اس کو اور ریلیکس کریں کہ آپ کا جسم بہت ریلیکس ہوتا جا رہا ہے آپ بہت پرسکون ہیں ریلیکس ہوتا رہا رہے ہیں سارا آپ کا بڑا ہلکا پھلک ہے ٹرانگیں آپ کی بلکو ریلیکس ہیں پھر اسے کہیں گے کہ آپ اب میں تین دو ایک گن ہوں گا ایک پر آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے فیلنگ ویری فریش اور ریلیکس اس کو دو دفعہ ریپیٹ کر دیجئے گا پھر آپ گنیں تین دو ایک ساتھ ہی اپنا بلکو کو بھی آن کر دیجئے گا اب یہ ٹرانس سے بارہ جائے گا اچھا بعض کار دی ہوتا ہے کہ اگر فرد آنکھیں نہ کھولے تو بہت ممکن ایک سو گیا ہو یہ اکثر ہوتا ہے یعنی وہ اتنا ریلیکس ہوتا ہے ٹرانس کی وجہ سے کوئی نید میں جل جاتا ہے بلکہ بعض کار تو مجھے بڑی دکھت ہوتی ہے اب پہلے ہم آن لائن نہیں کرتے تھے اب ہم آن لائن کرتے ہیں انگلینڈ سے امریکہ سے کینیڈا سے تو اب ہم دور ہیں تو وہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ نید میں جل جاتے ہیں میں اسے کہتا ہوں گا آپ میری آواز سن رہے ہیں میں بولوں جتنا مرجو بولی جا دیں گے پھر چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہاں کیونکہ آپ کے سامنے ہے لہذا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو شک پڑے کہ یہ سو رہے ہیں تو آپ اسے کہیں کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں آپ میری آواز سن رہے ہیں جب میری آواز سنیں تو اشارہ کریں پھر اشارہ کر دے گا پھر آپ اسے کہیں گے تین دو ایک انگلوں کا آپ اس سے باہر آ جائیں گے اور نیس ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر وہ نہ بھی آئے یہ اس کو میں نے کبھی نہیں استعمال کیا ویسے ابھی تک میری تیس پتیس سال کی یہ پریکٹس ہے صرف ایک کلائنٹ تھا جو ٹران سے باہر نہیں آ رہا تھا مجھے اب یاد نہیں وہ ساری بات لیکن وہ نہیں آ رہا تھا شاید سو گیا تھا اس وقت میں میرے بھی تلائیز مانا تھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کی آنکھوں پانے کی چھٹی مار دیں لیکن یہ ہوتا کبھی نہیں اس کو استعمال کبھی نہ کریں اس میں جاورتری کے بہت اگے ہیں اچھا اگر کلائنٹ آپ نے سویشن دی ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں گے باہر نکلیں گے اور وہ آنکھیں نہیں کھولتا پھر آپ ایک بڑا دلچسپ فکر ہے یہ آپ ریپیٹ کریں گے کہ اگر آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے اس سے باہر نہیں آئیں گے تو اگلے سیشن کی فیس پی آپ ہی دیں گے فوراں آنکھیں کھول دیتے ہیں ہاں جی ایسا ضرورت نہیں پڑتی ویری ریر اور آخر میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں ٹرانس سے باہر آ رہا ہے پھر وہ آپ کو بتائے گا جو بتائے اس کے مطابق عمل کریں وہ ٹرانس سے باہر آ دے گا اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کلائنٹ سو جاتے ہیں وہ ٹرانس سے نیند میں چلے جاتے ہیں جب نیند پوری ہوتی ہے تو ٹرانس سے باہر آ جاتے ہیں کوئی اسی پریشانی والی بات نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگی اگر تسریف پنٹائیز کیتا ہے اور میں باہر ہی نائت فیر کیا ہو گیا میں فوتا نہیں ہوں گے اسی کوئی بات نہیں ہوتی مندر ٹرانس سے باہر آ جاتا ہے اب یہاں تک کوئی قویسٹن آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے گا صرف ایسی میتھا ہے بلکل میں نے کہا نہیں کبھی دکت ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی مہارین نے جب شروع شروع میں اس پر ریسرچ کی کام کیا تو اس طرح کے ہر چیزوں نے نے ٹرائی کی ہے اور پھر ہمیں ان کا خلاصہ مل گا جس کے بس آسانی ہو گیا عام توبری ہوتا ہے کہ یا تو سوئے گا یا آنکھیں کھول دے گا اگر آپ کو شک ہو کے سو رہا ہے تو آپ اسے بولیں نام لے کر کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں آپ میری آواز سن رہے ہیں جب میری آواز سنیں تو آپ اشارہ کریں اور پھر وہ اشارہ کر دیتا ہے پھر آپ اس کو ٹرانس سے باہر لے آئیں گے پھر ٹرانس میں سب کانشیس لیول پر آپ کام کر رہے ہوتی ہیں جی عام تو ہوتا ہی ہے کہ ٹرانس کی کیفیت میں جو ہے آپ کا یعنی ہم کہتے ہیں کہ ٹرانس is the shortest route to the unconscious mind یعنی یہ اس وقت unconscious mind آپ کے زیادہ بیدار ہوتا ہے اور جس کو آج کل جدید زبان میں کہتے ہیں alpha state اور وہ ویسے alpha state پیدا گیا نہیں بڑی مشکل ہے لیکن اس میں بہت آسان ہے اب دیکھیں اس حب کے پوری طرح ہوش میں تھے لیکن دیکھیں ہاتھ سن ہو گیا آپ نے جو چاہئے کر دیں اس کو سرے اس کے کوریلیشن ہے سلیپ کی سٹیجز سے ہے جیسے اس کا کوریلیشن سلیپ کی سٹیجز سے ہے جیسے alpha سٹیج ہوتی ہے beta سٹیج ہوتی ہے اس کی ہے میں نے بتایا اس کی اس کی بسیکلی تین سٹیجز ہیں پہلی light trans ہے اس میں یہ ہوگا کہ بندہ محسوس کرتا ہے جسم کو ہلانے کو دل نہیں کرتا بولنے کو دل نہیں کرتا یہ light trans ہے اور اس کے بعد میٹیم trans ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذرا اور چلا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ماضی میں بھی لے جا سکتے ہیں لیکن آپ تو ہم نے دیکھا ہے کہ trans نہ بھی جائے ماضی میں پھر بھی چلا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریگریشن ہوگی وہ پارشل ہوگی اس کے آواز نہیں بدلے گی اس کا ذہن نہیں بدلے گا لیکن وہ دیکھے گا کہ میں بچپن میں ہوں کھیل رہا ہوں یہ کیا کر رہا ساری بات اور تیسری سٹیج جو ہے وہ ڈیپ ہے اور ڈیپ میں ہوتا ہے کہ انسان کیا پوری جسم کو سن کر سکتے ہیں بلکہ جب شروع شروع میں عجیب ہزار آپریشن ہپناسیس کی مدد سے کی ہے اور وہ کامجاب تھے مزے والی بات ہے کبھی کچھ سوچتا بھی اس نے لندن نہیں کیوں نہیں کیا آپ کا خیال ہے کیوں نہیں کی وہاں روز اور ریولیشن ہر 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 ہاں بسکل یہ نہیں کہ یہ غلام مر تھا یہ مر بھی جاتے تو کیا تھا وہاں اگر ایک بھی مرتا تھے اس کو بہت بڑا درمانہ ہو جاتا تھا لہٰذا کلکتے اس نہیں کی ایک بند نے کوئی دو خزار لگ بگ پھر جلدی انیسٹیزی آگیا اس کے بعد انہیں نے اس کو بند کر دی ہیں اب یہاں کوئی کوئی قویشن ہو تو جادو نکال لے گا میں آپ کو بتاؤں میرے پاس پچھلے دنوں میں دو نوجوان آئے ایک لڑکا تھے لڑکی تھی ایک لڑکی کے عمر ہوگی چھبیس سال اور وہ بڑی میخل پی ایڈی کی سور تھی تو وہ کہتی میرا ماضی بہت ناپسند دیا اور میں اس کے ویسے بہت سارا دن بے چین رہتی ہوں تو میخل دو سیشن کی سارا ماضی ختم کر دیا اس کو آپ کو بتاؤں گا بعد میں سبر کریں بلکہ اس بچی نے یہ بتایا تھا اس کو بہت horrible تھا کہ میں اس کو بہت سے لوگوں نے ابیوز کیا اور اصل میں فیملی سسٹر میں یہ بڑا خطرناک ہے اس میں ہو ہی نہیں سکتا بڑا چھوٹے کزن کو ابیوز کرنے کی کوشش نہ کریں اس لہٰذا یعنی وہ بچی تھی وہ کہتی تھی ایک ہماری جانت فیملی سسٹر میں وہی میرے ماما وہی میرے چاچے وہی کچھ اور کزن وزن ہر بہن نے اس کو بیوز کی تو وہ بہت تنگ تھی اس طرح ایک اور صاحبہ آئے لڑکا تھا وہ کہتا میرا مازی بہت میں بتانا نہیں آپ کو میں نے کہ آپ مجھے بتائیں یعنی ہماری تھیرپی سب سے بڑی کوئلیٹی یہ ہے یہ دنیا میں شاہد ہی کوئی اور کرتا بند ہو جائیں گے تو اس کا بھی میں ہم دو تین سیشن کیوں گے سارا مازی ٹھیک ہو گیا الحمدلللہ اس پہ ایک قیسن تھا بیرہ جیسے باقی چیزیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لائبز کے چانسز ہوتے ہیں دوبارہ ایونٹ سے اکسپوئی ہوگا جیسے اس کا دیکھیں اگر چائل ٹرمائٹک جا رہے ہیں بس کا ایکسینٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوا آپ بس میں بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گا حالانکہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا مقصد ہر بندہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ کرتا ہے آج کے اس پر میں بڑا غور کر رہا ہوں آپ بھی کریں کہ ہم نے دیکھا یہ ہے میں نے نتیجہ کتاب میں کسی نے نہیں پڑا آپ نے پڑا تو شاید لیٹس شاید کوئی آگی ہو کہ وہ لوگ جو سیکلالجیکل پرابلم کا شکار ہوتے ہیں ان کی پرسنیلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے عام لوگوں سے اب دیکھیں ایک گھر میں چار بچے ہیں ماں واپ کی روز لڑائی ہوتی یا ایک بچہ باقی کچھ نہیں ہوتی اس پر اگر کوئی ریسرچ کرے کہ وہ کونسی خوالیٹیز ہیں وہ کونسی خصوصی آتا ہیں یا کونسی وجوہ جن کی بنا پر اس بندے کو نفسیاتی مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور اگر پتا چل جائے پھر بندہ اس کو اتھوڑ سار اس کا یعنی کہہ لیں پری کاشن بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ بندہ جس کو سکلاجی پرابلم ہو اس کی پرسینلٹی عام لوگوں سے ڈیفرنی 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 جسی جس کے ویسے اس کو پرابلم ہو حالانکہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوا لیکن نہیں ڈیسرپ ہوئی ہوئی ایک میں بات بتاتا میں میں یہاں کنیٹ کالنج میں وہی تھا میں گیا انہوں سے کالنج پرابلم نے بلایا وہاں میں نے ڈیمان شیط کیا تو وہاں ایک بچی کو میں ماضی میں لے کر گیا رہا میں کہ بیٹے آپ رہے 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 مجھے رہے رہے اس کے بعد جب وہ گئی تو اس کے جارے پر بڑی مسکرہت تھی جیسے بہت خوش ہو رہی ہے ایک دم اس نے گھونا شروع کر دیا میں نے کہا یہ کیا ہوا پھر خرش سیشن میں نے ختم کر دیا پھر پوچھا میں بیٹے کیا تھا کہتی میں چھوٹی چھوٹی تھی میں بابا کے ساتھ کھیر رہی تھی میں خوش تھی پھر میسے جے ہے کہ ٹرانس سے باہر نہ آنا یا تو جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں ان کو زیادہ معلومات نہیں ہوگی یہ بھی ہو سکتا نا کیونکہ اس موضوع پر ہمارے ہمارے بہت کم کام ہوا ہے اب لوگ کر رہے ہیں ہاں کمپیٹنسی کام ہے لوگ اچھے اس میں ایک اور کبھی میں جانا ہے ہنیوال بھی بندے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر بندے کو ٹرانس ہو لے جاتا ہے ایک بچی وہاں کے رہنے والے سے مجھے بتایا کہ میں کہ سائکال ہو چکے سائکال نہیں ہے ویسی ہے لیکن وہ تھوڑی بھیکٹیس بھی کرتا ہے تو اب تو یہ جنہیں ٹرانس سے بہر آنا میں نے اتنا مجھے عرصہ ہو گیا ہزاروں لوگ کو یہ ہم ترپی کی کبھی ایسا ہوا ایک ہی دفعہ ایسا ہوگا ہے وہ بہت پرانی بات مجھے یاد بھولی ہے یاد تو وہ ٹرانس میں سو گیا تھا میں خیر ہی ہی بات سو اکثر جاتے ہیں کیونکہ یہ اس قدر ریلیکس اچھن کی ہوتی ہے لوگ اس میں سو جاتے ہیں بلکل کوئی آخری کوئی سو گئے ہیں سو سو جاتے سو جاتے سو سو جاتے سو سو جاتے آگے آگے ایک اشارہ بہت اہم ہم تھوڑ تھوڑ دیر پلان کریں اگر وہاں ہو جائے تو اشارہ کریں پلان کریں کریں اشارہ کریں پلان کریں اشارہ کریں تو جب آپ دیکھیں کہ وہ اشارہ نہیں کر رہا تو پھر بعض وقت تھوڑا سال وفا پڑ جائے تو کلائنٹ سو جاتے پھر آپ بلائیں اس کو کہ آپ میری آواز سن رہے ہیں میری آواز سن رہے میری آواز سونے اشارہ کریں اشارہ پھر ترپی شروع کر دیجئے گا پھر اسے بار بار ثور دیر کے بعد کہتے رہیں کہ آپ نے سونا نہیں ہے میری آواز سنیں تو پھر وہ سوئے گا نہیں اور شاہر آپ کا مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کتاب آپ مل جائے بھی اس کو پڑھیں کوشش کریں آپ لمبے درمیان میں گیپ ڈالنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ گھر کریں آپ کوشش کریں کہ آپ کزنوں کو یا آپ نے قریب کسی کی لوگ کو تو آپ ان کی ہلپ بھی کر سکتے ہیں تو نیکس ٹائم میں آپ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کریں گے اور پھر تھیرپی ہم نے کیسے کرنی ہے وہ ہم آپ میں سے کون تھا وہ تھی ہاں یہاں تھی تو ہم انشاءاللہ دلہ لے کے جائیں گے آپ کے سارے تھیرپی آپ کے سامنے ہوگی تو انڈرسٹینڈنگ بہت ایزی ہو جائیں ٹھیک کے بیٹے خدا حافظ